امیر ترین شخصیات سماجی و فلاہ و بیبوت کے لیے اپنا قیمتی وقت اور سرمایہ نکالنا ضروری سمجھتے ہیں اور ان کی وجہ سے کئی لوگوں کی زندگیاں سمر جاتی ہیں دوستو آج ہم آپ کو کچھ ایسی ہی سیلیبریٹیز کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے ناصف بے تہاشہ دولت کمائی جبکہ اسے سماجی فلاہ و بیبوت کے لیے بھی وقف کر دیا اوپرا ونفرے دوستو ٹاک شوز کی ملکہ کے لائے جانے والی اوپرا ونفرے کی بیش بہا سماجی خدمات کو مقتصر لفظوں میں بیان کرنا تھوڑا سا مشکل ہے اربپتی اوپرا نہ صرف ہالی ووڈ انڈسٹری کا بڑا نام ہے بلکہ دکھی انسانیت کے لیے ہمدردی رکھنے والی ایک بہترین شخصیت بھی ہیں اوپرا ہر سال اپنی دولت میں سے لاکھوں ڈولرز مختلف تنظیموں اور چیریٹیز کے لیے وقف کرتی ہیں مثلا انیس سو اٹھانوے میں اوپرا نے انجل نیٹورک قائم کیا جس کے ذریعے انہوں نے اپنے مدہوں سے اتیاد دینے کی درخواست کی اس طرح جمع ہونے والی رقم سے سن دوہزار میں پندرہ ہزار رضاکاروں کے ذریعے ڈیٹھ سو مستحق افراد کو گھر تعمیر کر کے دیے گئے اور مکینوں کے لیے پچیس ہزار ڈولر فی گھر وظیفہ بھی مقرر کیا اسی طرح دوہزار پانچ میں بھی اوپرا نے نیو آرلینز اور لیوزیانا میں سمندری طوفان کترینہ سے ہونے والی تباہیوں اور نقصانات سے نمٹنے کے لیے دس ملین امریکی ڈولرز کا عطیہ دیا اور دوہزار سات میں بھی اوپرا نے پچاس ملین ڈولرز تعلیم، صحت اور دنیا بھر میں تنہا زندگی گزارنے والے بچوں کے لیے وقف کر دی پشمول چارٹر سکول، افریقی اور امریکی طلبہ کی بہبود اور جنوبی افریقہ میں قائم اوپرا ونفری لیڈرشپ اکیڈمی اور دیگر منصوبوں پر خرچ کر چکی ہیں جے کے رولنگ دوستو روہ برس بھی ہیری پورٹر کی مصنفہ جے کے رولنگ اربپتی سیلیبرٹریز کی فیرس میں جگہ نہ بنا سکی شاید اس کی وجہ ان کی جانب سے کھلے دل سے اتیاد دینا بھی ہے واضح رہے کہ اپنی مشہور کتاب ہیری پورٹر کی کامیابی کے بعد جے کے رولنگ نے دوہزار چار میں دنیا کی پہلی اربپتی مصنفہ ہونے کا عزاز حاصل کیا لیکن اس کے بعد برطانوی حکومت کی ٹیکسوں کی ادائیگی اور ایک سو سات ملین ڈالرز کا عطیہ کرنے کے بعد ان سے یہ عزاز چھن گیا رولنگ کے مطابق یہ گھاٹے کا سودا بلکل بھی نہیں کیونکہ مجھ سمیت ہزار امیر ترین انسان کی یہ ایک لاکی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دولت کا کچھ حصہ ضرورت مندوں کے لیے ضرور وقف کریں دوستو امریکی ادھاکارہ بیونسے مستقل طور پر اپنا پلیٹ فارم خواتین کے حقوق اور چیریٹی مقاصد کے لیے استعمال کرتی نظر آتی ہیں دنیا کی نگاہیں بھلے بیونسی اور ان کی پرفارمنس پر ہوتی ہیں لیکن خود بیونسی کے مطابق ان کا پلیٹ فارم چیریٹی اور فیمنیزم جیسے مقاصد کے لیے ہوتا ہے انہوں نے دوہزار سترہ میں ایک فاؤنڈیشن بنائی جس کے ذریعے وہ لاکھوں ڈالرز کا عطیہ کر چکی ہیں یہ عطیات دنیا بھر سے تعلق رکھنے والے بچوں کی خوشیوں اور ان مکھلونوں کی تقسیم کے لیے بطور امداد دیے جاتے ہیں بیونسی کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے ان میں سماجی فلاہ و بیبوت کا جذبہ ہونا قابل فقر ہے ریحانہ دوستوں پوپ سٹر گلوکارا ریحانہ اقوام متعدہ کی سفیر کے طور پر دنیا بھر میں بچوں کو صاف پانی کی فرامی کے لیے کوش آئے ہیں گلوکارا کی جنب سے کلارا لیونل فانڈیشن گلوبل اسکولرشپس پروگرام شروع کیا گیا جو چھوٹے جزائر سے آنے والے طالب علموں کو امریکہ میں عالی تعلیم کے مواقع فرام کرتا ہے ریحانہ کے فلاہی کاموں کی سبب دوہتار ساتھ میں ہارورڈ یونیورسٹی کی جانت سے انہیں انسانی حقوق کے ایوارڈ سے نوازا گیا وہ بینہ لکوامی سطح پر تعلیم کے مختلف منصوبوں میں بھی پیش پیش رہتی ہیں ان کی کوشوں سے آج دنیا بھر میں لاکھوں طالب علموں کے لیے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنا آسان ہو گئی ہے جورج اور عمل کلونی دوستو چالیس سالہ لبنانی نزاد برطانوی وکیل عمل کلونی انسانی حقوق کے حوالے سے اہم ترین شخصیت جانی جاتی ہیں انہوں نے اپنا کیریئر نہ صرف انسانی حقوق کے لیے وقف کیا ہے بلکہ دوہتار تیرہ میں اپنے شوہر جورج کلونی کے ساتھ مل کر انصاف کے حصول کے لیے ایک فانڈیشن بھی قائم کی دوستو یہ فانڈیشن ان لوگوں کی مدد کرتی ہے جو عدالتوں میں ظالم حکمرانوں اور ڈکٹیٹرز کے حکم کے سبب ناکردہ گناہوں کی سزا بکتتے ہیں یا پھر حق پر ہونے کے باوجود ناحق سزاؤں کا بوجھ اٹھاتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز اسے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دومیننٹ فیکٹس